السلام علیکم اور گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب تو ابھی صبح کے دس پچکہ ٹائم ہے اور میں باکسر کے لئے دودھ گرم کری ہوں باکسر سب سے پہلے دودھ پیتا ہے اور اس میں سیری ڈیک ڈال کی تو سب سے پہلے باکسر کا ناشتہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے لئے بنائیں گے باکسر دیکھو دوسی کیا نہیں تیری بھی بیرے کھولیں گے سب سے دو دار دے آملا کھول دے اس کو کھولو آئی باکسر کا سیری لیگ ڈال رہے ہیں سادہ دودھ تو باکسر پیتا بھی نہیں ہے کھولو اس کو کھولو اور تھوڑا سب پیچھے ہو جائے باکسر کھانا کھاتے پہ بہت گھسا کرتا ہے باکسر نو فینش کرو فینش کرو باکسر آجو آجو فینش کرو آپ لوگ ہلو نہیں نا پیدھی سمجھتا ہے آپ اوپر جا رہے ہو آپ ہلو نہیں ہاتھ میں لگا نا ہوگی اتنے میں باکسر دودھ فینش کریں گے تو ہم اتنے دیر میں چوہے اپنے چائے رکھ لیتے ہیں پی رہے ہیں بیٹا وہ آجو باکسر پی رہے ہیں باکسر نے دودھ پی لیا ہے اور اب یہ چھت پی جانے کے لیے بے چین ہو رہا ہے اور یہ چھت پی جانے کے پوٹی کرتا ہے تیز تیز جاؤ تیز تیز بیٹا چھت پی جانے کے لیے یہ ہے جناب بچوں کا ہیلدی ناشتہ ان کو بچائے نہیں دیتے براٹھا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑے ٹائم بعد دیتے ہیں سٹارٹ میں ہم ان کو پہلے ناشتہ پھرے ناشتہ فروٹ کا دیتے ہیں یہ باکسر کی چکن بن رہی ہے اور اس میں ہم لوگ نے باکسر کے چاول بنا لیے چکن اور چاول کھاتا ہے ان کو اس طرح ساتھ دائیں ڈال کے تو یہ دیکھیں جناب یہ آج میں نے اپنا بیٹ کا گدہ اٹھایا ہے تو اس کی نیچے جو ہے وہ گدے کا کیا حال ہوا ہے وہ آپ دیکھیں کیونکہ اس کمرے میں ہوا کا کوئی کنٹراس نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس کو ہوا نہیں لگتی تو یہ سارا خراب ہوا ہے میں نے میٹرس کی پر سے کورٹ چڑھایا ہوئے اور یہ بھی سارا خراب ہو گئے تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو جو کمرہ ہے وہ یہاں ٹرانسفر کریں گے اور اپنا کمرہ وہاں لگائیں گے کیونکہ بچوں کو جو بیڈز ہیں وہ آئرن بیڈ ہیں تو ان کے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا آئرن بیڈز کو اتنی ادا مسئلہ نہیں ہے تو چار گھنٹے کام کرنے کے بعد یہ ہے جی صورتحال یہ ہے بچوں کا روم اور اس کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے کی ہے کیونکہ جو کمرے کا پنکھا ہے وہ سینٹر میں ہے تو ان کا جو بیڈز ہیں وہ ہم سیپرٹ نہیں کر سکتے تھے تو اس لئے ہم لوگوں نے گھٹے لگا دی عمر کا بھی اور ان دونوں بہنوں کا بھی ابھی اپنی روم میں بھی اور بچوں کی روم میں بھی کافی جو ہے وہ کام وغیرہ رہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو سنبھالنا ہے وہ کافی رہتی ہیں بس بڑا بڑا جو سمان ہے وہ میں نے آن سے وہاں شفٹ کر لیا ہے تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد ابھی رات کا کھانا بھی تیار کرنا ہے رات کا کھانا میں نے تیار کر لیا ہے اور اس کے بعد اتنی تھکاوٹ ہو گئی ہے کہ بس سیدھا کھانا کھا کے بیڈوں پر اس کو آپ سائٹ پہ رکھ دو آئے ہاں qaza تو آج کو vloگ کرتے ہیں جنابیوں پہ ختم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسو vloگ میں اپنا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ اور feel manillah کیا ہوا آج 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 آجHAHA ہزار مجھوٹ P آدھا باکسر اوکی 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 باش باش باکشی گوتنایت باش ابھی سویں آن باش اوکی باش 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 ترجم باش باش بی بیاض